سلام علیکم پس سے بچے آج کا جو آپ کو ٹاپک ہے اسلامیت اختیاری کا وہ ہے خدمت خلق پہ اور یہ چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا خدمت خلق جو ہے آپ کو پتہ یہ خلق کا مطلب ہے مخلوق اور خدمت کا مطلب ہو گیا انسانوں کی خدمت کرنا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے ہم مفہوم کی بات کر لیتے ہیں تو مفہوم میں ہمارے پاس خدمت خلق کا کیا جاتا ہے کہ آپ کو بتائیں انسان ہے ہم ٹھیک ہے انسانوں میں رہ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ لین دین بھی کرنا ہوتا ہے زندگی گزار رہے ہیں صبح شام دو پہر ہم نے انسانوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے بلجل کر ہم نے ایک دوسری ضروریات کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے ایک بندے کی ضروریات دوسرا بندہ پورا کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ہی ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح اسی وجہ سے کچھ ایسے حقوق رکھے ہیں انسانوں کے ایک انسان کے دوسری انسان پر جن کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے ٹھیک ہو گیا اور خدمت خلق کا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقلوق کے کام آنا لے یعنی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے ٹھیک ہے بلا کسی اس کے معافضے کے بلا کسی فائدے کے بلا کسی سلے کے صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی وجہ سے لوگوں کے کام کرنا ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح ہمارے پاس جامعہ وسیع وفہوں میں دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے کاروبار ملازمت بکے زندگی کے ہر پہلوں میں جو ہے وہ خدمتیں خلق کر سکتا ہے ٹھیک ہے مظہب کوئی بھی کاروبار یا آدمی ہے اسے کاروبار میں دھوکہ نہیں ہو ٹھیک ہے چھوٹ اور چوری بزار سے انہی کام لینا چاہیے کام طول ناپ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جب وہ لوگ اس سے لینے آ رہے ہیں تو ان کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے ٹھیک ہے نا مطلب اچھی چیز کو مطلب بری چیز کو اچھا بتا کے بیچ دیتا ہے بعد میں وہ بری نکل دی ہے پھر وہ واپس نہیں لیتے تو اس طرح کیا ہوا ہے دل ازاری ہوئی ہے مشکل ہوئی ہے لے بندے کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے باس آنے دیتا ہے اس میں اسے طرح والدین رشداروں کی خدمت اور ضرورت بھی جو ہے یہ آپ کے باس خدمت خالق میں ہی آ جاتی ہے پوری زندگی خدمت خالق ہے جو آپ کو پتا ہے یہ سائے زندگی ہم نے لوگ ان کے ساتھ پالا ہمارا پڑتا رہتا ہے ٹھیک ہے انسانوں کے ساتھ ہی ہم نے گزارہ کرنا ہوتا ہے تو ساری زندگی جو ہے مختلف معاملات میں چاہے معاشی ہیں مشرطی ہیں گھریلو معاملات ہیں ٹھیک ہے مشرطی معاملات ہیں جو جسے بھی قسم کے آپ کے فساسی معاشی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمیں لازمان جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ کسی انسان کی جو ہے وہ دیلہ داری نہ ہو ٹھیک ہوگی ضرورت اہمیت کیوں ہے ہمارے پاس مشرطی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے ہمارا گزارہ ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ملجل کے رہنا ہے مشرطی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و اشتراک کی ضرورت ہمیں پڑتی رہتی ہے اسی طرح دینی ضرورت ہے اللہ تعالی نے آپ کو بتا ہے جو ہمارا دین اسلام ہے وہ بہت پیارا دین ہے اس میں جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالی نے کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں دیا کہ کسی دوسرے کی آپ پر دلہ داری کریں ٹھیک ہے اور عبادت کا پہلو بھی یہ ہے کہ دینی خدمت خلق جو ہے وہ دینی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے بے شک آپ کی نماز ضروری ہے روزہ ضرورت ہے زکاة بھی ضروری ہے ٹھیک ہے ہر چیز ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بلکہ ایک جو ہے خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے ٹھیک ہے جیسے نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ اپنی دکھ سے ایک دکھ سے بانتے ہیں بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اسی طرح روزے میں اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کا وہ مسئلہ مطلب اس ٹائم تک حال ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اسی طرح زکاة سب سے بڑا آپ کو پتا ہے یہ زکاة میں کیا ہوتا ہے کہ امیر جو مسلمان ہیں یا امیر لوگ جو ہیں وہ جو نادار یا کم حصیت والے لوگ ہیں جن کی اتنی منجائش نہیں ہوتی ان کو مدد کرتے ہیں تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ گزارات سوڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے وہ بہترین مسئلہ آپ کے پاس خدمت خلقی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ اسلامی عبادات میں تو مطلب ہے ہی اوورال خدمت خلق ہی بتائی ہوئی قرآنی آیات میں دیکھ لیتے ہیں جو ہی قرآن میں وہ ہر جگہ پر فرمایا گیا ہے وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم اور قیدی کو اس کے سواق نہیں کہ ہم تمہیں رضا الہی کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم سے ناجزہ چاہتے ہیں ناشکریہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہانوں میں کامیاب بھی پاؤ ٹھیک ہے اسی طرح وہ اختیار کرتے ہیں جو یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر خواہ خود ادھیں تنگی ہو ٹھیک ہو گیا اس طرح کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض ہسنا دے اور یہ اس کے لیے قیم گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اس کے لیے پسنددہ عجر ہے اسی طرح اسی طرح ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانے سے ساتھ بالیاں ہوگی ہیں اور ہر بالی میں دانے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کہیں گناہ بڑھا دیتا ہے اللہ وسط والا جانے والا ہے تمہارا ہرگیز نیکی کو نہ پہنچوں گے جب تک اس میں خرج نہ کرو گے جس سے تم حبت کرتے ہیں تو بہت ساری آیات ہیں آپ اس میں سے تین چار لازمی کر لیا کریں ٹھیک ہے ترجمے جو ہیں خاص طور پر قرآن کی آیات اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے تو عربی ہمارے دبان نہیں ہے تو بچے غلطی کر جاتے ہیں تو اگر جس سے بھی کرنا ہے یا تو بلکل ٹھیک آپ اس کو کریں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اس میں جیز پر کی ٹھیک ہے لکھتے ہوئے اسی طرح ہمارے پاس یہ ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس بار نبی کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح ہاں آپ خدمت خلق پہ رہتے تھے ٹھیک ہے مامور حغاد میں خلق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے فٹا ہوا کپڑا سیتے تھے جوتہ مرمت کرتے تھے گھر کے سفائے کرتے تھے اونڈ بکری بالدجانوروں کو خود کھول کے باندھ دیتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسروں کے کام کرنے کو بھی آر نہیں سمجھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو تقلیف میں دیکھ کر بیچائن ہجھ رہے تھے بیماریوں کی یادت کرتے تھے محتاجوں غریبوں کی مدد کرتے تھے بھوکوں اور مسافروں کو کھانا کلاتے تھے ٹھیک ہو گیا اسی طرح مدینہ منورہ کی لونڈیاں مدینہ منورہ کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی کسی کام کے لئے دخواست کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھ کھڑے ہوتے تھے ان کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے ایک مرتبہ لونڈی آئی آپ کی خدمت میں اور آپ کا دستہ مبارک پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت مدینہ جس کی گلی میں تو چاہیے لے چال میں تیرا کام کروں گا ٹھیک ہے مطلب آپ نے ان کا کام کیا مشہور صحابی خباب جو ہیں وہ گھر میں دونے والا کوئی مرنے تھا عورتیں بھی دھوڑ نہیں دھونے چاہتے تو آپ ان کی گھر جا کے دھوڑ دھویا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا نا اور اسی طرح ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رو ارمزان مر کے روزے رکھنے اور اس مہینے محزز احرام میں محزز احرام میں تک آپ پر بیٹھنے سے یہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کرو بوقت ضرورت مطلب جب اس کو وقت ہو مطلب جب اس کو ضرورت ہو ٹھیک ہو گیا اسی طرح تم مخلوقِ خدا پر رحم کرو الاسمان والا تم پر رحم کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے پاس بلکل ایک عملی نمونہ ہے سارے اس کا اسی طرح آپ ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا راستے سے کانٹے یا دوسری ایزار 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 چیز کو ہٹا دی اب ہم رستے میں جاتے ہیں اکثر دیکھتے ہوں گے کہیں وہ اینٹ کا روڑا پڑا ہوتا ہے کہیں پتھر پڑا ہوتا ہے یا کہیں وہ جھاڑیاں پڑی ہوتی ہیں تو ہم نے بہت کم لوگ ہم ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ہٹا کے سائٹ پہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی کو نقصان نہ پہنچے ٹھیک ہے تو اس کا یہ بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ہٹا کے اٹھا کے سائٹ پہ گھٹیں رکھ دے بجائے اس کے کیاب اپنا ہی صرف وہ بچا کے گزر سے اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا جو باقی پیچھے سے لوگ آپ کے گزریں گے اس راستے سے ان کا بھی فائدہ ہوگا ٹھیک ہو گیا نا یہ دن آپ سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس مضروم کرتا نہ یہ مشکل کے وقت بے بیاروں مددگار چھوڑتا ہے نہ اس سے جھوڑ بولتا ہے نہ اسے حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس طرح حدیث یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی بدلہ قیامت میں اس کی تنگی کو دور فرمائے گا ٹھیک ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ کی خدمت کو خصدقہ قرار دیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت مسکلا دینا بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح حدیث خلق کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں حقوق قل عباد کی حقوق قل عباد کی ادائیگی ہے حقوق قل عباد مطلب انسانوں کی حقوق ٹھیک ہے سب سے بہترین جو شکل ہے سب سے اہم شکل ہے جو جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دیں ٹھیک ہے والدین کے حقوق جیسے کہ آپ کو بتا یہ ہے والدین ہماری زندگی کے سب سے بڑا احساس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے حسن سلوک کا جو ہے وہ فرمایا گیا اس نے سلوک مطلب کوئی ڈانڈ پڑ نہیں کرنی بڑے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں کی تعلیم سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں رسائداروں سے اچھا سلوک کرنے کا نام صلح رہمی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس ہمسایہ کے حقوق آ جاتے ہیں ہمسایہ کے حقوق ہیں کہ اس سے ٹائم پہ اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو ضرورت پوری کی جائے ٹھیک ہے اور بیمار پروسی کے عیادت کا صلح جنت کے میوہ میں ہے ٹھیک ہو گیا مہتاجوں کی امداد مطلب مہتاجوں کی امداد میں ہمارے پاس کیا جائے گا مہتاجوں کی امداد میں آ جائے گا خدمت خلق کی دوسری شکل ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ایسے جگری مسکین مسافر بیمار لوگ جن کی خدمت جو ہے وہ واجب ہے یا ان کے ان کی خدمت کی اجازت ہے وہ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں یتیموں مہتاجوں مسافروں مہامانوں مانگنے والوں اور غلاموں کے ازاد کرنے میں خرج کرتے ہیں رفا ایامہ کے کام رفا ایامہ کے کام مطلب وہی ہوتا ہے کہ ایسے کام جس سے کمیونٹی کو یا کافی سارے محلے کے لوگ ہوگے جیسے علاقے کے لوگ ہوگے ان کو فائدہ ہو جیسے شفا خانے قائم کرنا شفا خانہ ہوتا ہے مساجد بنانا مکتب مدرسے قائم کرنا اور لائبریڈیا یتیم خانے محتاج پل بنانا کوئیں سڑکیں بنانا یہ سارا ہمارے پاس اسی خدمت خالق میں آجتا کیونکہ انسانوں سے فائدہ ہو گئے جانوہ پر رحم و شفقت بھی جو ہے سلسل کی زندگی کا بہت بڑا خاص تھا آپ جانوہ کے بھی استقام اچھا ایک معاشرہ بنے گا حمدادی غموساری محبت اور الفت پیدا کرنے والا معاشرہ بنے گا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے امارت کی ماند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط اور مستحقم کرتی ہے گناہ کا کفارہ خدمت خلق شخص کے گناہ کا کفارہ اسے انسان آدمی کے گناہ دھول جاتے ہیں خدمت خلق جو ہے آپ کے پاس سردار بناتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے حترام آ جاتا ہے آپ پہ کسی بندے کی مدد کریں گے وہ آپ کو یقینا عزت کی نظر سے دیکھے گا لڑائی تو نہیں نہ کرے گا آپ سے خوش شکر گزار ہوگا بلکہ آپ اس طرح بخشش اور مغفرت کی بات آ جاتی ہے اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے شفاعت شکاف شکاوت دل کا بلاج مغفرت ایسا دل جس کو پرشانیاں نہ گہرا اور اگر آپ کسی کی مدد کریں تو آپ کو خوشی حاصل ہوگی اللہ تعالی آپ کو اندرونی خوشی بھیجیں گے قومی درکی آ جاتی ہے اس میں روزے نماز کا فائدہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نماز شرطی بڑھائیاں کو صدی باب ہو جاتا ہے یہ مانگنے والے کام ہو جائیں گے ابھی تو آپ کو بتائیے جو حالات ہیں مانگنے والوں کے روحانی سکون اور قلبی اتمنان یہ بھی ہمارا اس کے صفائد و سمرات میں آ جائے گا یہ چپٹر آپ کو ختم ہو گیا اپنے دیکھ موسیقی موسیقی